سید حلیم پاشا محل فن تمیر کی ایک عظیم مثال ہے سید حلیم پاشا محل 19 صدی کا ایک عثمانی محل ہے جو استمبول کے شاندار وارٹر فرنٹ پر واقع ہے اور یہ ایک خوبصورت محل ہے اور اسے ایک کلاسیک آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے منتاز کیا گیا ہے جس میں محراب والی سیڑھیاں، نوشا جات، زیورات اور نوکیلی چھتیں شامل ہیں اندرونی حصہ تو شاندار ہے خاص طور پر اس میں شاندار سیڑھیاں آج محل تقریبات اور عوامی اجتماعات کے لیے منفرد اور موضوع جگہ ہے چاہے وہ رومانوی شادی ہو یا کوئی رسمی تقریبات سید حلیم پاشا مصری نزاد عثمانی سیاستدان تھے جو 1865 میں پیدا ہوئے اور 1913 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ کے عظیم وزیر کے طور پر خدمات انجام دی کچھ لوگ انہیں جدید مصر کا بانی مانتے ہیں اپنی سیاسی خواہشات اور وابستگیوں کے علاوہ حلیم پاشا کو اپنے دادا محمد علی کی طرح پنے تعمیر پر گہری نظر اور دلچسپی تھی اپنے دور میں سید حلیم پاشا نے 1899 میں انتونیو لاسکیک سے ان کے لیے ایک محل ڈیزائن کرنے کو کہا کیونکہ وہ مصری فن تمیر کی شان سے واقف تھا اس کے مصر بھر سے کلائنٹ تھے فن تمیر شاندار تھا اور اس میں کلاسیکی محرابوں کے ساتھ باروک اثرات اور اٹلی سے درامت شدہ مواد کے ساتھ بہت زیادہ اخراجات شامل تھے حلیم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے پرتیش محل کی تعمیر و آرائش میں استعمال ہونے والے سنگ مرمر اور پتھروں کو برائے راست اٹلی سے درامت کیا جائے محل پر چار سال تک کام کرنے کے بعد سید حلیم نے اسے 1895 میں اپنی اہلیہ آمنہ کو توفے میں دے دیا سید حلیم پاشا کا انیسویں صدی کا محل پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے زبد کر لیا تھا اس کے بعد اسے النسیریا سکینڈری سکول فاربوائز میں تبدیل کر دیا گیا اور اس سکول کو انیس سو بامن میں بند ہونے تک مصر کے معروف تعلیمی اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا محل فلحال ویران ہے اور ظاہرین کے لیے بند ہے اور یہ واضح نہیں کہ آیا محل کی تذین و عرائش کی امیدیں ہوں گی مزید ایسی انفومیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پھولیں مزید ایسی انفید